آئیے دوستو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں لیٹرشٹو ویڈیو اگر اپنے ملک کی ترجیحات کے مطابق کام کرے تو وہ یقیناً کامیاب ہوتی ہے میں یہاں پر نرندر مودی کا ذکر کروں گا یہ وہ ہمارا دشمن ہے لیکن اگر ہم اس کے کام دیکھیں جو اس نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے تو ہم اسے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر دشمن بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس سے سیکھ لینا چاہیے نرندر مودی نے بھارت کا وزیعظم بننے کے بعد نیشنلزم کا پرچار کیا سیکھنا چاہیے ان سے کہ کس طریقے سے آپ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بھلے آپ تعلقات رکھیں لیکن اپنے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کیسے کرتے ہیں ہم سب ذمہ دارے کہیں نہ کہیں اور میں ہمیشہ کتنا آج بھی کہوں گی کہ اپنی غلطیوں کو دیکھیں اپنی غلطیوں کا اطراف کریں جو قومی معاملات ہیں جو ملک کے مفاد کے معاملات ہیں جہاں قوم کو اپنے پریشانی سے نکالنا ہے بچاری عبام کو پریشانی سے نکالنا ہے وہاں اللہ کے بندوں ایک پیج پر آ جائیں جو سعودی عربیہ نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ دیکھ کے دار کیا ہوں بھائیں عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے کہ عمران خان صاحب انڈیا سے تو آئیسولٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں جب نرندر مودی کی یہ بات بھارتیوں نے سنی تو انہوں نے اس پر عمل درامت کرنا شروع کیا صرف سترہ پرسنٹ مارکیٹ اس کے پاس تھی ہیلو نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل ایسپینیون نائیڈی بن دوستو میں شیمم میں آپ کو دادوں آج پاکستانی میڈیا جو ہے ہمارے مودی جی کی تعریف کرتا کرتا جو ہے تھک بھی نہیں آئے ایک ٹائم تھا جب وہ بھارت کو مطلب کمیاں نکالتا تھا کھانیاں نکالتا تھا حالانکہ جہالت تو ان کے دماغ میں اب بھی ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ مودی جی کی تعریف کر رہے ہیں جو ان کا پاکستانی پیم ہے اسے میں گالیات دے رہے ہیں اسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی نیتیوں نے پاکستان کو پورے طریقے سے دھو ہو دیا ہے آج پاکستان اس مقام پر کھڑا ہے کہ وہ الگ الگ دیشوں سے بھیک مانگ کر جو ہے اپنے کام چلا رہا ہے اور وہ ایسے دیش ہیں کہ وہ کبھی بھی پاکستان کو لات مار کر اپنا پیسہ واپس لے سکتے ہیں اور مودی جی کی تاریخ میں میں کچھ ایسا کہتے ہیں کہ آج مودی جی نے پورے بھارت کو آتم نربرطہ کی اور لے کر چلے ہوئے ہیں اور پورے بھارت کو آتم نربر بنا دیا ہے اب بھارت مودی جی کی نیتیوں کی وجہ سے آتم نربر ہونے لگا ہے کچھ اس طریقے کا ان کے آگڑے لگائے جا رہے ہیں ابھی آپ نے کلپس کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا کس طرح کی بات کر رہی ہے تو آئیے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور جانتے ہیں کہ آگے پاکستانی میڈیا کام کیا ریاکشن ایک امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں ہمارے لئے ایک لیسن بھی ہے اور بنیادی طور پر جو سوال جس کا میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گا جو آپ لوگوں سے کروں گا وہ یہ کہ لیڈرشپ اگر اپنے ملک کی ترجیحات کے مطابق کام کرے تو وہ یقیناً کامیاب ہوتی ہے میں یہاں پر نرندر موڈی کا ذکر کروں گا کہ وہ ہمارا دشمن ہے لیکن اگر ہم اس کے کام دیکھیں جو اس نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے تو ہم اسے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر دشمن بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس سے سیکھ لینا چاہیے نرندر موڈی نے بھارت کا وزیعظم بننے کے بعد نیشنلزم کا پرچار کیا اور اس نے جو بھارت نواز جو پالیسیز ہیں ان کو وہ لے کے آگے بڑھا کشمیر پر پوری دنیا نے اس کی لانتان کی سب نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا لیکن وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوا ہمارے وزیعظم صاحب بھی بات کرتے ہیں نیشنلزم کی بات کرتے ہیں پاکستانیت کی بات کرتے ہیں ماضی کے جو لیڈران تھے ان سے زیادہ بات کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کیا ہوا عملی طور پر تو ہم نیشنلزم کی بنیاد پر کوئی پالیسی نہیں دیکھتے لیکن میں پہلے آپ کو انڈیا کا یہ کچھ بتاؤں گا جس میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے باوجود کہ انڈیا امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا جا کے اپنے جو مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہے اور میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے کہ کس طریقے سے آپ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بھلے آپ تعلقات رکھیں لیکن اپنے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کیسے کرتے ہیں ہم سب مارکٹ میں جاتے ہیں ہم سب کے پاس یہاں پر پاکستان میں بھی ویزا کارڈ ہے ماسٹر کارڈ ہے عام بندے کے پاس ہے جو اب بینکنگ کرتا ہے اور جا کے وہ اس کارڈ سے پیمنٹ کرتا ہے ہم جہاں پر بھی اس کارڈ کو استعمال کرتے ہیں اس کی ایک فیز ہے اور وہ ساری فیز جو ہے وہ ان امریکن کمپنیز کو جاتی ہے ہمارے ہاں اپنا کارڈ کوئی نہیں ہے ہم یہ ویزا ماسٹر امریکن ایکسپریکس یہ کارڈ استعمال کرتے ہیں بھارت میں بھی یہی صورت جاتا ہے لیکن نرندر مودی نے دو ہزار سولہ سترہ نے اس بات کا پرچاہ شروع کیا کہ بھارتیوں کو وہ کارڈ استعمال کرنا چاہیے جو بھارت کے اندر بنا ہو دومیسٹک کارڈ ہو یہ ویزا اور ماسٹر کارڈ کا ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس بات پر اس نے یہ آرگومنٹ دیا اپنے ملک کے شہریوں کو کہ دیکھیں ہر بھارتی جو ہے وہ بارڈر پر جا کر نہیں لڑ سکتا وہ بندوق اٹھا کر بھارت کی حفاظت نہیں کر سکتا لیکن آپ اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ملک کا جو دومیسٹک کلی بنا ہوا جو کارڈ ہے آپ اس کو استعمال کریں بلکل اسی طرح جیسے بھارت کے اندر ابھی بھی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی پاپلر کار جو ہے وہ ماروطی کار ہے جو بھارت کے اندر بنائی جاتی ہے ان کے وزراء بھی اس میں سفر کرتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو ہائی اپس ہیں وہ اس گاڑی میں سفر کرنا کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ بھارت کے اندر بنتی ہے تو بھارت جو ہے وہ ذرہ مبادلہ یعنی وہ جو ڈالر کی جو اس پر ڈیپینڈنس ہے اس سے وہ بچتا ہے اس میں میں یہ بات کر رہا تھا ویزا اور ماسٹر کارڈ کی جب نریندر مودی کی یہ بات بھارتیوں نے سنی تو انہوں نے اس پر عمل درامت کرنا شروع کیا دوہزار سترہ میں یہ جو ان کی جو تقریباً آپ یہ سمجھیں نو سو پچاس ملین ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے اس میں ایک بلین کا تقریباً جو یہ کارڈ ہیں صرف سترہ پرسنٹ یہ جو بھارت کا اپنا کارڈ تھا جس کو روپے کہتے ہیں صرف سترہ پرسنٹ مارکٹ اس کے پاس تھا لیکن دوہزار بیس میں یہ مارکٹ جو ہے وہ تقریباً جو ویزا کمپنی ہے اور جو ماسٹر کمپنی ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر امریکہ کے صدر سے اس بات کی شکایت کی کہ ہمیں جناب وہاں پہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہا یعنی اندر مودی نے آ کے یہ بات کر دی ہے کہ اگر آپ بھارتی ہیں اگر آپ نیشنلسٹ ہیں اور اگر آپ بھارت کے ساتھ اپنی محبت جتانا چاہتے ہیں تو آپ جو بھارت کے اندر بنا ہوا کارڈ ہے اس کو استعمال کریں تاکہ جو اس کی فیس ہے وہ بھارت کے استعمال میں آئے اور یہ آپ اس طریقے سے اپنے ملک کی مدد کر رہے ہوں گے اور یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے بندوق اٹھا کے آپ اپنے بارڈر پر اپنے ملک کا تحفظ کر رہے ہیں اور پھر اس میں میں آپ کو بتاؤں جو یو ایس ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں کیتھرین تائی ان کا نام ہے انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر بھارت میں آ کر اس پر گفتگو کی اور بھارت کو اس بات کا بتایا کہ جناب یہ ہماری کمپنیاں جو ہیں ان کو تو کوئی بزنس نہیں مل رہا آپ نیشنلزم کو پروموٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی جو پولیسیز ہیں کیا وہ پاکستان کو کیا ایک گلوبل آئیسولیشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے کہ عمران خان صاحب انڈیا سے تو آئیسولیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ریسنٹی جو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے انڈیا نیشنل سیکیرٹی ڈوائیزر نے بلایا تو نہیں جانا انڈیا لوگ سبا کے جو ہے وہ انہوں نے بلایا تو ہم نے نہیں جانا انڈیا سے ہم نے کٹی کل لیا پکی لیکن انڈر در ٹیبل جانا وہ وہاں سے چیزیں بھی آ رہی ہیں جو ہمارے کاروباری لوگوں کے لیے شاید ضروری ہیں اتنا زیادہ ہم اتنا غصہ نہیں آیا ہمیں جتنا وہ سمجھے امریکہ کے ساتھ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں کمپلیٹلی وہ امریکن بلوک سے آؤٹ ہیں جو سعودی عربیہ نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ دیکھ کے ڈر کیا ہوں بھائیں ایک رہ گیا تھا مولک جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا مفت میں تیل دے دو کوئی زکاپ دے دو خجوریں دے دو کوئی آتے جاتے کوئی تھوڑی سی اور کوئی جو بھی بخشیج دے دو ہم سب ذمہ دار ہے کہیں نہ کہیں اور میں ہمیشہ کی طرح آج بھی کہوں گی کہ اپنی غلطیوں کو دیکھیں اپنی غلطیوں کا اطراف کریں جو قومی معاملات ہیں جو ملک کے مفاد کے معاملات ہیں جہاں قوم کو آپ نے پریشانی سے نکالنا ہے بچاری عوام کو پریشانی سے نکالنا ہے وہاں اللہ کے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی سوال کوئی نہ کوئی جواب ضرور آیا ہوگا میں آپ کو بتا دوں آپ کے دماغ میں جو بھی کوئی دھوٹ ہے اسے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں مینسن کر سکتے ہیں یہاں آپ ہمارے چینل پر پہلی بار وزیٹ کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکت کو اور پر سیلک کر لیجئے گا تاکہ بھوششے مہم جیسے ہی کوئی ویڈیو اکلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچائے اور یہاں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ہو شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا ویڈیو کو آنے تک دیکھنے کے لیے دھنیواز